اسلام علیکم ڈیر سٹیڈنٹس آج جس ریاکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے ایس اوزونو لائسز آف الکیس جیسے ہی آپ نے یہ ورڈ سنا یہ ریاکشن کا نام سنا اوزونو لائسز تو آپ کے دماغ میں دو باتیں آئی ہوں گی ایک ہوگا ہمارا دوست سٹریٹو سپیر میں جو ہمیں یو ایریڈیشن سے بچاتا ہے یعنی کہ اوزون اور دوسری چیز جو ہے لائسز لائسز کا مطلب بریکڈ آؤ تو نام ہی یہ آپ کو بتا رہا ہے کی ریاکشن میں کیا ہو رہا ہوگا جیسے آپ نے ہائیڈرولیسز ورڈ سنا ہے آپ نے امونیالیسز ورڈ سنا ہے تو ہائیڈرولیسز کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی ریاکشن ہے جہاں پر ہم وارٹر کا استعمال کرتے ہیں ایک بانڈ کو توڑنے کے لئے امونیالیسز آپ الکائل ہیلائٹ صاحب نے دیکھا ہوگا کہ الکائل ہیلائٹ میں کارپن اور ہیلوجن کا بانڈ توڑنے کے لئے آپ امونیہ کا استعمال کرتے ہیں so when امونیہ is used to break a bond that's امونیالیسز in that case you form amines اسی طرح آپ نے آج نیا ورڈ دیکھا which is اوزونیالیسز تو نام سے کیا بتا چلا کہ اوزون ہے اور اوزون کا استعمال ہو رہا ہے بانڈ کو توڑنے کے لئے اورگانک انسٹر میں mostly کارپن بانڈ کی بات ہوتی ہے تو اوزونیالیسز ایسی ریاکشن ہونے والی ہے جہاں پر آپ کارپن کارپن بانڈ توڑنے والے ہو using اوزون ٹھیک ہے نا so کس طرح کی ریاکشن ہے بیسک باتیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں اوزون یعنی کی او تھری is used to break ایک یومیکل مون کوئی بولے کہ ہائیڈرولیسز کیا ہے water is used to break ایک یومیکل بانڈ کس طرح کی ریاکشن ہے یہ تو جو یہ ریاکشن ہے اپنے نیچر میں ایسی ریاکشن ہے پیارے بچوں اوکسیڈیٹیو کلیویج یہ جو اوکسیڈیٹیو کلیویج ہے پھر دو بڑس آگے ایک اوکسیڈیٹیو کا ڈیوٹوڈیووڈ ورہا ہے اوزمی سے good anxiety agent تو ہونا ہی چاہیے كلیوج تو ہم پہلے سے جانتے ہیں پہلے بھی دیکھا ہم نے itself breakdown ٹیک ہے نا کونسا بان ٹوٹنے والا ہے کاربن کاربن ملٹپل وان ہے ہاں پہ چھو COM کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہونے والا ہے پہلے بچوں اوہر میں دیکھو کیا ہونے والا ہے کہ آپ کے پاس ایک کاربن کاربن ملٹپل وان ہوگا ٹیک ہے نا آپ کو پتا ہے کاربن کی irasی چار ہے تو یہ دو اور گروپس یا ایٹمز اس کے ساتھ اٹائٹ سنگے اب یہ جو کاربن کاربن باند ہے یہ ٹوٹنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو جب کاربن باند ٹوٹنے والا ہے تو وہاں پر اوکسیڈیشن بھی ہونے والی ہے یہی سائیملٹینیس اوکسیڈیشن انڈ بریکٹ آو یعنی کہ باند ٹوٹ بھی رہا ہے اور جن کاربن کے بیچ پر باند ٹوٹ رہا ہے ان کاربن کا اوکسیڈیشن بھی ہو رہا ہے ٹیک ہے نا آپ مان دو کہ یہاں پہ بھی کاربن ہے یہاں پہ سی ایج تھری ہے تو یہ باند نہیں ٹوٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کاربن کا اوکسیڈیشن نہیں ہوگا باند کس کا ٹوٹ رہا ہے باند یہ کاربن اور یہ کاربن ان دو کاربن کے بیچ میں باند ٹوٹ رہا ہے جب یہ ٹوٹ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نیکس چیز ہونے والی ہے وہ کیا ہونے والی ہے اوکسیڈیشن Oxidation ہو کے یہاں پہ ایک Carbonyl group آنے والا ہے یعنی کہ you will form Carbonyl compounds in your ozonalysis reaction تو Oxidation ہو رہا ہے Clevage ہو رہا ہے Carbon carbon bond ٹوٹ رہا ہے اور Carbon carbon bond ٹوٹنے کے ساتھ جن Carbons کے بیچ میں bond ٹوٹ رہا ہے ان کا Oxidation ہونے والا ہے اور Oxidation ہو رہا ہے تو بن کیا رہا ہے Carbonyl compounds بن رہا ہے As easy as that This is the general overview تو کیا بات یاد رکھی جب اوزون کا استعمال کریں گے بونڈ توڑنے کے لئے تو Oxidation reaction ہوگی جو Oxidation of Alkene دیکھو کیا Alkene ہی سیرپائیسہ compound ہے جس کا Oxidation ہوتا ہے Answer is no There are more compound جیسے کہ Arrines Arrines کا Oxidation جو ہے وہ ہم discuss کرنے والے ہیں Benzene کا Tolevine کا Xylene کا وہ آگے discuss کرنے والے ہیں کیونکہ وہ question آپ کو پوچھا جاتا ہے جو discuss نہیں کرنے والے ہیں لیکن ان کا Oxidation ہوتا ہے وہ ہیں Alkines اور Azocompounds جو Alkines ہیں جس میں Carton carbon triple bond ہوتا ہے Azocompounds ہیں Naturally natural and double bond ہوتا ہے اور پھر وہ دو اور گروپس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ سارے Compounds یعنی کہ Alkines ہو Arrines ہو Sorry These are Alkines Azocompounds ہو یا Arrines ہو ان سب کا Oxidation اوزونالسس ہوتا ہے لیکن ہمارا فوکس کس پہ رہے گا اوزونالسس آف Alkines Alkines کا جب اوزونالسس ہوگا اس میں کیا ہوگا Carbon carbon double bond ٹوٹے گا اور اس کے بدلے Carbon oxygen double bond بنے گا You will convert an Alkine into Carbonyl compound یہ Carbonyl compound Aldehyde ہو سکتا ہے Ketune ہو سکتا ہے اور Carbosalic acid بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے ہم کس ریاجنٹ کا استعمال کریں گے for the workup process وہ ہم آگے دیکھیں گے فیلحال کے لئے ہم نے کہا جانا Oxidative cleavage reaction of Alkines to Carbonyl compound is ozonolysis using what using ozoon اس میں صرف ozoon استعمال نہیں ہوتا there is a workup step also جیسے کی zinc ہو سکتا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے تو چلو دیکھیں لیتے ہیں پھر scheme of things کیسے ہوتی ہے یہ reaction how do you convert your Alkine into Carbonyl compound کیسے ہوتا ہے یعنی کیسے کا mechanism بولتے ہیں briefly دیکھیں گے we will just oversimplify things actually actually کیا ہو رہا ہے that's quite complex اور وہ آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا important بھی نہیں ہے آپ کے لئے لیکن ایک overview دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے ہم اس کے بعد کو تو let us see دیکھو پہلا step جو ہے اس میں mechanism میں that is addition of ozoon two and alkyne to form carbonyl compounds sorry to form the intermediate which is called as ozonoid to form carbonyl to form carbonyl to form carbonyl ڈبل وانڈ ہے اس کو آپ ایڈ کر رہے ہو اوزون اوزون ہے سامسنگ لائک اس اس کا ایک لیو سٹرکچر بنا لیتے ہیں دو وانڈ برابر اور دو لون پیرز تین وانڈ تو اس کے اوپر ایک positive charge اور ایک لون پیر یہاں پر ایک ہی وانڈ ہے تو اس کا مطلب ہے تین لون پیرز اور ایک negative charge ڈبل وانڈ بننے والا ہے اس کے ساتھ جوڑے گا ٹھیک ہے تو اس کا negative ختم ہو جائے گا لون پیرز جو ہے وہ دو وانڈ برابر جوڑے گا یہ دو electron یہاں پہ آجائیں گے اب اس کے اوپر negative آئے گا لیکن یہ جب یہاں پہ آئے گا تو وہ جو دو electrons ہوں گے جو یہاں پہ move کیے وہ پھر carbon اس کے ساتھ جڑنے میں وہ دو electrons کا استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دو electrons ہیں یہاں پہ پائی وانڈ کے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے یعنی کی وہ کیا رہا ہے کاربن کاربن کا جو پائی وانڈ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے ایک وانڈ رہا ہے ایک sigma وانڈ جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے پائی وانڈ ٹوٹ رہا ہے oxygen اور carbon کے بیچ میں single bond بن رہا ہے اس oxygen اور carbon کے بیچ میں single bond بن رہا ہے اور یہاں پہ جو پائی وانڈ تھا وہ دو بھی single bond بن رہا ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو یہاں پر electron آ بھی رہا ہے یہاں سے جا بھی رہا ہے تو یہ neutral ہے neutral ہی رہے گا یہ positive ہے اس کی طرف electron آ رہا ہے یہ neutral ہو جائے گا یہ negative ہے یہاں سے electron نکل رہا ہے یہ بھی neutral ہو جائے گا so what is the thing that will be formed in the first step so alkene plus ozone will result in the formation of ڈیان سے دیکھنا final product آپ یہ error نہ بھی جانتے ہوں اس stage پہ تو that's not a big concern for you error یہ دیکھنا کی بن کیا رہا ہے intermediate carbon carbon کے بیچ میں double bond تھا single رہا گیا اور جو دو groups اس کے ساتھ attached ہیں وہ ان میں سے کوئی نہ ٹھوٹا نہ کوئی ان میں سے bond change ہوا وہ جیسے تھے ویسے ہی یہ carbon oxygen کے ساتھ جڑا یہ oxygen اس کے oxygen کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس bond کو کچھ نہیں ہوا نہ double bond نہ نہ ٹھوٹا یہ double bond bond سا یہ single bond ہو گیا اور یہ جو oxygen ہے یہ اس carbon کے ساتھ جڑا ہے اس چیز کو بیارے بچیوں بولتے ہیں مول اور یہ کافی unstable ہوتا ہے as you can see there are a couple of paracide bonds in this auto so this is quite unstable although five-membered ring ring میں کوئی problem نہیں ہی ہے but bonds weak ہے تو it's an unstable ring تو اس کو stable کیسے کیا جاتا ہے there is an internal rearrangement rearrangement ہو جاتا ہے اس reaction میں سمجھ کے بات کو rearrangement ہونے کے بات جو آپ کا intermediate actual میں بنتا ہے یہ تو بہت unstable ہوتا ہے تیزی کے ساتھ rearrange ہو کے اپنے final intermediate کو بناتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چلو دیکھیں یہ carbon اس کے ساتھ دو groups یہ carbon اس کے ساتھ دو groups ٹھیک ہے اب یہ bond ٹوٹ جاتا ہے جو sigma bond سا carbon کے بیچ میں وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ اس reaction میں carbon carbon کا sigma bond بھی ٹوٹتا ہے πائے bond بھی ٹوٹتا ہے ٹوٹ گیا اور یہاں پر ایک oxygen آ جاتا ہے یہ carbon دو carbon oxygen کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں اور یہاں پر تین جو oxygen تھے ان میں سے ایک اوپر ہے اور دو یہاں پر رائے جاتے ہیں this is now called as ozone night یہ آپ کا intermediate ہے سو پہلا سٹیپ جو اوزون ایسل reaction کا ہے وہ کیا ہے اوزون ایڈ ہو جاتا ہے الکین کو resulting in the formation of mole ozonide which rearrange to form ozonide کیا اوزون ایڈ ہمارا final product ہے answer is not اوزون ایڈ ہمارا final product نہیں ہے یہ ایک intermediate ہمارا final product کیا ہے carbonyl compounds تو ہمارا دوسرا step بھی اس میں ہوگا جس کو ہم بولیں گے ایک ایسا step جس میں آپ intermediate کو convert کرتے ہو into final product that's called as work out work out for example آپ کے پاس sodium acetate بنا اور آپ کو کیا برانا ہے acetic acid برانا ہے acetate کو acetic acid میں convert کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہو you simply add two drops of acid تو acid کو add کرتے ہو تو acetic acid بن جاتا ہے تو یہ جو final product نکالنے کے لئے آپ نے acid add کیا ہے that will be called as work out ٹھیک ہے نا so work out ایک ایسا step ہے جس میں آپ final product کو نکالتے ہو یا purify کرتے ہو یا crystal out کرتے ہو ٹھیک ہے تو the first step is addition of ozone to an alkene to form mole ozonite which converts into ozonite اتنا سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے now you can path at this stage and write down this ٹھیک ہے کیا کیا ابھی تک پتہ چلا ozone is ic reaction جس میں ozone کا استعمال کیا جائے گا بان توڑنے کے لئے particularly this reaction میں کیا ہو رہا ہے یہ oxidative cleavage reaction ہے اس میں alkene oxidation بھی ہو رہا ہے اور carbon carbon جو sigma اور pi bond دونوں ٹوٹ رہے ہیں یعنی carbon carbon bond cleavage بھی ہو رہا ہے اور simultaneously oxidation بھی ہو رہا ہے بن کیا رہا ہے اس میں final product آپ کا carbon compound میکنیزم میں کتنے steps ہیں دو steps ہے پہلا step ہے ozone کائیڈ ہو نا یہ مول ozon nai بناتا ہے which is a very unstable thing ٹھیک ہے نا so it completely rearranged into ozon nai which is relatively more stable than mull ozon aap دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک او 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 اس کے بعد ہم نیکس step پہ آتے ہیں ڈیر سٹیڈنٹس اب ہم نے دیکھا کہ آپ کا اوزون میکنیزم ہے اس میں پہلا step ہے ایس اوزون to form ozon nai آپ کا الکین اوزون 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 ایک unstable intermediate پہلے بنتا ہے very unstable unstable to دون ہے لیکن extremely unstable more ozon which which quickly rearrange to form ozon nai کیا ozon nai ہمارا final product ہے answer is no ہمارا final product اس میں carbon compound ہونے والے ہیں تو ایک next step ہمیں کرنا پڑھے گا جہاں پر ہم ozon nai کو convert کریں گے into carbonyl compounds compounds containing carbon oxygen double bond function group جن میں ہوتا ان کو carbonyl compounds بولتے into your carbonyl carbonyl ion ہے acid ڈال دیا carbonyl acid بنا یہ step ہے جہاں آپ نے carbonyl co final product convert کیا اس کو ہم workup بول سکتے ہیں workup میں کیا ہوتا ہے intermediate ہوتا ہے اس کو final product میں convert کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ purification کرنی ہوگی purification کو workup پہلا step ہو گیا pozonide بن گیا workup پیارے بچوں آپ کی textbook میں ایک ہی لکھا ہے that is reductive workup لیکن action میں ہوتے دو ہیں ایک reductive workup جس میں gentle conditions کا mild conditions کا استعمال کیا جاتا ہے ایک oxidative workup جس میں تھوڑے سے conditions حرش ہو جاتا ہے oxidizing agent جیز دیکھو پہلا جو ہے اس کو ہم بولیں گے reductive workup یہ زیادہ آپ کے کام کی چیز ہے کیوں کیونکہ textbook میں یہی method جو ہے یہی workup mentioned ہے reductive workup میں آپ reducing agent استعمال کرتے ہو یا zinc یا dimethyl sulfite dms dimethyl sulfite یوگیا sulfur اس کے ساتھ دو methyl groups اس کو بولیں گے ڈائی میتھائیل ڈائی ایکشن کے دوران zinc will be oxidized into zinc oxide and ڈائی میتھائیل will be oxidized into ڈائی میتھائیل سلف oxide ڈائی میتھائیل سلف oxide میں یعنی کہ اس کے ساتھ ڈبل ون ڈول لگی گا یہ oxidize ہونے والا ہیں اس لئے reducing agent reduce کریں گے آپ کے ozone کو zink کس کے ساتھ ہونے والا ڈی ایمیس کا ریکشن کس کے ساتھ ہونے والا ہے اوزو نائی کے ساتھ اس کو یہ reduce کریں گے ریڈیوز کرنے کا یہ مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک oxygen remove کریں گے دو oxygen رہ جائیں گے کچھ گئی بات کو this is your reductive workup یہ quite mild ہے اور اس میں جو product بنتے ہیں پیارے بچوں وہ ہوں aldehydes اور ketumes یعنی اس میں اگر carbon hydrogen bond اس کا کچھ نہیں ہوتا نہیں ہوگا oxydation کیونکہ oxydating agent استعمال نہیں کر رہے تو carbon hydrogen bond اگر یہ bond carbon hydrogen bond ہے تو final product میں carbon hydrogen bond ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ important ساب ہو جاتا ہے جب oxidative workup کی بات کریں oxidative workup اس میں ہم استعمال کریں گے oxidizing agent hydrogen paroxide یہ کیونکہ استعمال کہ this must try to be one the best results actually reactions کافی complex ہوتی ہے اس ساری چیز میں کو try کیا گیا ہوگا this is the one that gives optimal results اگر ایرو کی نیچے دیا ہے ایرو کے اوپر دیا ہے اوزو نائٹ کے بعد تو اس کا مطلب ہے oxidative workup ہونے والا ڈیوزن 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 پروکسائیڈ انٹو کاربوزائلک ایسر تو آپ کو aldehyde نہیں ملے گا کاربوزائلک ایسر ملے گا یعنی کہ aldehyde جو بنے گا وہ خود کاربوزائلک ایسر میں کنورٹ ہوگا آپ کا final product کاربوزائلک ایسر ہوگا اور کیٹون کاربون کاربون باند ہونا پڑتا ہے تو ایسر نہیں ہوتا کیٹون ہی یہاں پہ رہ جاتا ہے تو اکسیڈیو ورک اپ میں کیٹون اور کاربوزائلک ایسر بنتا ہے جبکہ reductive ورک اپ میں aldehyde اور کیٹون بنتا ہے فرق کیا ہے reductive اکسیڈیو میں کاربوزائلک ایسر ہے اس کا مطلب ہے c ایچ باند اگر یہاں پہ ہوگا وہ c ایچ نہیں c او ایچ میں کنورٹ ہوگا تو c ایچ باند is کنورٹ انٹو c او ایچ یہ ہوگئے آپ کا میکنزم تو میکنزم میں ہم نے کیا دیکھا دو سٹیپ سے پہلا سٹیپ ہے الکین کو اوزون ایڈ ہوتا ہے اوزون ایڈ بنتا ہے بیرے بچوں دوسرا سٹیپ ہے ورک اپ ورک اپ میں کیا ہوگا کہ اوزون ایڈ کنورٹ انٹو فائنل کاربونایل کمپاؤنڈ دیکھے نا فائنل پروڈکٹ جو کاربونایل کمپاؤنڈ ہیں ورک اپ دو ترہ کا ہے ریڈکٹیو ورک اپ جس میں آپ ریڈیوسنگ ایڈنٹ استعمال کرتے ہو انڈی ہائیڈ سو کی ڈونز بناتے ہو سی ایج بان ہی رہتا ہے اوکسی 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 کاربونایل 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 چارش کاربونایل سو مائلڈ زنگ یا ڈی ایج ایج سو c اوکسی کاربونایل اوکسی اوکسی چاربونایل چاہیے دونوں میں فرق دیکھنے کے لیے لیٹس ڈرائی باکس بنایا دونوں میں فرق کیا دیکھیں دیکھو ہم کیا لکھنے والی جان سے دیکھنا یہاں سے کام کی باتیں شروع ہو گئی اب کے پاس ایک الکین ہے سی ڈبل بونڈ سی یہاں پر سی ایچ تھری اور سی ایچ تھری ہو سکتا ہے یہاں پر ہیڈروجن سی ٹو ایچ پر ٹھیک ہے نا کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے یہاں سے ڈبل بونڈ نازدیک ہے دیکھو کیا لکھ رہا ہے وہ آگے پہلا اوزون اور دوسرا جو لکھ رہا ہے دیکھو یعنی کہ اوزون اور لسز ریاکشن کی بات کر رہا ہے اوزون ایڈ ہوگا اس کے بعد ریڈکٹ کیوں ورک اپ ہوگا تو دیکھو فائنل پروڈکٹ آپ کو پیارے بچوں کیسے بنانا ہے فائنل پروڈکٹ دیکھو بہت ہی آسان بہت آسان دیکھو اس الکین کی طرف دیکھو یہ بونڈ ٹوٹنے والا ہے اور اس کی جگہ سی ڈبل بونڈ آنے والا ہے تو وہ بناتے ہیں سی ڈبل بونڈ یہ کاربون کا دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ دو گروپز کی اٹیج ہیں سی ڈبل بونڈ ہو گا بہت ہی ڈبل بونڈ ہو بنے گا کاربون کاربون بونڈ کٹا اس کے باندلے سی ڈبل بونڈ ہو بنا اور اس کے ساتھ دو گروپس کے اٹھائٹس ہیں ہیڈروجن اور ایتھائل تو وہ یہاں پہ لگاتے ہیں یہ ہو گیا ہیڈروجن اور یہ ہو گیا ایتھائل یعنی کہ ہمیں بنا پروپینل ایک دوورفین پروپینل بنا ہمارے پاس جس کو ہم پروپینل ڈہائیڈ بھی کہتے ہیں تو دیز آردھو پروڈکٹس دوسرے سٹیپ میں کیا ہے ہیڈروجن پروپینل کر لیا ہم نے جب یہ کر لیا تو تو پروپینل کر ایسی بنانے یہ ایمپورٹنٹ ہیں وہ دیکھو Bourg به موفق죠 اچھا یہاں بھی دونہ짝 حیث مپنی ڈوشت آئیت ہے آپ کیاہ رکھ تو ہے ایک ہے achts بہتا ہے کہ اب کے ساتھ دیگر ہیگر ناکھی ایسے بہتا ہے تو آپ کے پاس ایسے ہی رہا ہے اور آپ کو الڈہائیڈ ملا اور کاربن ہیڈروجن بانٹ اوکسیڈیو اکپ میں اوکسیڈائز ہوگا او ایچ کاربن او ایچ میں تو بن گیا آپ کا کاربوزائلک ایسے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دو ریاکشنز میں فرق ہے اب ہم کئی ساری ریاکشنز دیکھیں گے ریاکٹنز دیکھیں گے پروڈک ڈیریکٹ بنائیں گے پروڈک دیکھیں گے ریاکٹنز پریڈکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کوئی آپ سے پوچھے گا what is the significance of ozonolices reaction کی اوzonolices reaction کو لیپس کے اندر کیا کسی چیز کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے آنسر is یہ آپ پوزیشن اپ ڈبل بونڈ بولنے کے لئے اوزونolices reaction کا استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے نا دیکھو ڈبل بونڈ پریزنٹ ہے کی نہیں ہے اس کے لئے آپ آپ سمپلی برومین وارٹر کا استعمال برومین وارٹر ٹیسٹ جو ہے وہ کر لیتے ہو ٹھیک ہے یا پھر بیوسری ایجنٹ کا استعمال کرتے ہو وہ ٹیسٹ کر لیتے ہو تو آپ کو پتہ چل گیا آپ کا جو کمپاؤنڈ ہے اس میں ڈبل بونڈ ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ ڈبل بونڈ کہاں پہ ہے یہ پتہ لگانے کے لئے ozonolices reaction کی جاتی ہے ابھی ہم دیکھیں کیسے ٹھیک ہے نا آپ کاربو نائل کمپاؤنڈز بناتے ہو کاربو نائل کمپاؤنڈز دیکھنے سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سٹارٹنگ الکین کیا رہا ہوگا that is following up ٹھیک ہے پھلال آپ اس کو نوٹ کریں پاس کریں ویڈیو کو اور اس کو نوٹ کریں then we'll see a lot of examples جس میں ہم کئی ساری چیزیں ozonolices کی سیکھنے والے ہیں جو آپ کو exam میں پوچھے جائیں ٹھیک ہے چلو پیارے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم بناتے ہیں products in ozonolices reaction بہت ہی آسان اور example آپ کے پاس یہ ہے CH3 CH double bond CH3 ڈھینے کہ آپ کے پاس پروپین ہے اور آپ کو ایرو دے رہا ہے ایرو کے اوپر اوزون دے رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا تو آپ کو بتا ہے اوزون اور نیسل ریچو کی بات ہو نہیں ہوگی اوزون ڈیڈ بنے گا اور پھر نیچے زنک دے رہا ہے کہ ڈائی میتھائل سلپھائیڈ ڈائی میتھائل سلپھائیڈ دے دیا مدب ریڈاکٹیو اکپ ہونے والا ہے دیکھیں تو کیا products بنیں گے بہت ہی آسان ہے دیکھیں یہ بانڈ کیا ہونے والا ہے چھوٹنے والا ہے یہ بانڈ ٹھوٹے گا یہ کاربن جو دو ایٹمز کے ساتھ جڑا ہے یا گروپس کے ساتھ جڑا ہے وہ انٹیکٹر ہے یہ کاربن کس کس کے ساتھ جڑا ہے یہ ہیڈروجن اور میتھائل کے ساتھ جڑا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کو دوسرے فارم میں لکھیں تو یہ کاربن اور کاربن کے بیچ میں ڈیبل بانڈ ہے اس کاربن کے ساتھ جو دو چیزیں اٹیجت ہیں وہ ہے ہیڈروجن اور اس کے ساتھ جو دو چیزیں اٹیجت ہیں ایک ہے ہیڈروجن اور ایک ہے میتھائیڈ لیکن یہ اور یہ سائم ہے بس آپ کو پہچاننا ہے کہ اس میں یہ جو کاربن ڈیبل بانڈ سے اٹیجت ہیں ان کے ساتھ دو تو گروپ جو اٹیجت ہیں وہ کیا ہے بس اتنا یہ آپ کو پتہ چل گیا آپ کو فائنل پروٹیکٹ پتا چل گیا تو وہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ تو یہاں پہ کیا فائنل پروٹیکٹ بنے گا سی ڈیبل بانڈ ہو پلس سی ڈیبل بانڈ ہو یہ تو ہمیشہ بنے گا اس کے ساتھ کیا جڑا ہے ہیڈروجن اور میتھائل اور اس کے ساتھ کیا جڑا ہے دو ہیڈروجن تو آپ کے پروڈکٹس ہوں گے فارمل ڈی ہائیڈ اور ایسٹل ڈی ہائیڈ اگر اسی ریاکشن میں وہ کہے گا اوزون اور دوسرا ہیڈروجن فاروکسائڈ یعنی عقانی ایک ایک امورٹنٹ سٹیپ جو ابھی تک ہم نے نہیں ڈسکس کیا وہ اس میں آج جائے گا وہ دیکھیں گا الکین یہ ہی ہے جب الکین یہ ہی ہے تو پروڈکٹ بنانا کافی آسان ہے دیکھو سی ڈابل ہوں بن گیا سی ڈابل ہوں جن میں بن جائے گا اس کے ساتھ کیا جڑا ہے سی ایش ایسا ہی رہے گا اوکسیڈیٹیو ورک اپ میں آپ کو پتہ ہے ایچیز کنورٹیو انٹو او ایچ پروڈکٹ آپ کا ایسیٹک ایسیڈ بنے گا اس کے ساتھ دو کیا ٹائچ ہے ہیڈروجن تو فارمال ڈی ہائیڈ بنا لیکن فارمال ڈی ہائیڈ خود اوکسیڈائز ہوتا ہے using H2O2 and this gets converted into water plus carbon dioxide so آپ کے final product جو اس میں ہوں گے ہوں گے carbon dioxide water اور آپ کا acetic acid so formal ڈی ہائیڈ is not the final product when you are doing oxidative workup جب آپ oxidative workup کرتے ہیں formal ڈی ہائیڈ اگر بنا that formal ڈی ہائیڈ is converted into carbon ڈی ہائیڈ and water یہ important بات ہے ابھی تک نہیں آئی تھی آگے یہ آپ سے چیک ہے تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے pause the video and note it down ایک cyclic alquine لیتے ہیں بہت important ہے cyclic alquine دیں ہم نے لیا hexine اچھے سے دیکھنا پیارے بچے اور اس میں یہ دے رہا ہے ozone اور دے رہا ہے پیارے بچوں zinc بول رہا ہے final product کیا بنے گا alquine ٹھیک ہے نا تو کیا ہونے والا ہے وہی جو ہوتا ہے exactly وہی ہونے والا ہے بس یہاں پر ایک cyclic compound ہے تو آپ کو اس کو بس سمجھنا ہے تو یہ bond یہاں پہ ٹوٹنے والا ہے یہ بھی یہاں پہ carbon ہے یہ بھی carbon 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 double bond کیا ہونے والا ہے ٹوٹنے والا ہے اس carbon کو کیا بنے گا سی ڈبل bond ہو اس carbon کو کیا بنے گا سی ڈبل bond ہو ابھی تک جب ہم دیکھ رہے تھے carbon carbon bond ٹوٹ رہا تھا تو دو components بن رہے تھے لیکن کیونکہ یہ cyclic ہے تو carbon carbon bond جب ٹوٹے گا تو compound ایک ہی بنے گا یہ دو میں مت ٹوٹا اگر یہ cyclic ہوتا ہے اس سے تو ایک compound یہ اوپر والا ہے ایک compound یہ نیچے والا لیکن یہ cyclic نہیں یہ cyclic ہے cyclic ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جب یہ bond ٹوٹے گا دیکھو اگر دوسرا ڈبل bond ہوتا وہ بھی ٹوٹ تھا پھر دو components بنتے ٹھیک ہے نا دیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایک ہی ڈبل bond ہے وہ ٹوٹے گا تو جتنے ڈبل bond ہوں گے وہ سارے ٹوٹ سکتے ہیں وہ دونوں لسلسلی ایکشن میں تو یہاں پر ایک ڈبل bond ہے وہ ٹوٹ جائے گا جب ٹوٹے گا تو final product کیا بنے گا وہ دے سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے یہ ہے کیا یہاں لکھا ہے ڈبل bond تو تین bond تو اس carbon نے بنائے ایک اس کے ساتھ hydrogen ہوگا ایک اس کے ساتھ hydrogen ہوگا باقی سارے carbon نے دو دو bonds بنائے ہیں تو دو دو hydrogen ان کے ساتھ ہوں گے اچھے سے دیکھو یہ bond ٹوٹ گیا تو final product کیا بنے گا چلو دیکھیں اچھے سے دیکھو let this be carbon number one two three four five four six دیکھو carbon number one اور carbon number two کے بیچ میں جو bonds ہوں وہ ٹوٹ گیا تو carbon number one یہاں پہ بناتے ہیں اس کو کیا بنے گا ڈبل bond ہو as always اور کیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے hydrogen لگا دو یہ bond ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ bond تو نہیں ٹوٹا چھے والے کے ساتھ وہ کیا ہے وہاں پہ CH2 وہ خود کس کے ساتھ جڑا ہے CH2 carbon number five carbon number four carbon number three اور carbon number two جو ہے یہاں پر carbon number two جو ہے یہ بھی double bond سے جڑا تھا تو یہ bond جب ٹوٹ گیا تو اس کو کیا بنے گا c double bond ہو اور یہاں پر اس کے ساتھ ایک hydrogen جڑا ہے وہ hydrogen ڈیسی رہے گا so this will be your final product اس میں چھے carbons ہیں اس میں بھی چھے carbons ہوں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے so ایک ایسا compound بنا ہے which has two carbonized groups ٹھیک ہے نا دو carbonized groups ہمیشہ بنیں گے اب اگر یہ ایسا ایک لکھ ہوتا تو وہ دو compounds کی شکل میں بنتے تیکن کیونکہ ایسا ایک لکھ ہے تو یہاں پر ایک ہی compound آپ کا بنا کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے one two three four five six hexane dire hexane dire ٹھیک ہے نا one six لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ terminal ہوں گے جب 2 ہی ہوں گے تو terminal ہوں گے next example دیکھ لیتے ہیں for example آپ کو یہ دیا ہے ch3 ch2 ch3 double bond c c2h5 full toy اس کے بعد ozone دیا اور دیا zinc یہ reaction دیا ہوا بہت ہی آسان سا reaction ہے کیا ہوگا double bond ٹھوٹے گا c double bond وہ بنے گا اس carbon کے ساتھ کیا جڑے ہیں دو methyl group کیا بنا acetone بنا plus اس carbon کے ساتھ کیا جڑے ہیں بس یہ آپ کو دیکھنا ہے اس carbon کے ساتھ دو ایتھائیل group جڑے ہوئے ہیں جب دو ایتھائیل group جڑے ہوئے ہیں تو جوڑ دو c double bond ہو یہاں سے بھی ایتھائیل یہاں سے بھی ایتھائیل pentane 3one بن گیا ٹیک ہے very easy تو اس طرح سے آپ یہ reaction کر سکتے ہو اب ان دوسرے طرح کا سوال اٹھائیں یہاں پر آپ پاس دے سکتے ہو اور اس کو آپ لکھ سکتے ہو ٹیک ہے اور اس کے بعد ہم next question دیں اب جو دوسرے type کا question اس میں پوچھا جائے گا پہرے بچوں وہ یہ ہے کہ product آپ کو وہاں سے دیا جائے گا ٹیک ہے product آپ کو وہاں سے دیا جائے گا that ozonalysis of an alkyne A کوئی alkyne A ہے اس alkyne A کا ozonalysis کریں گے result in the formation of formaldehyde and acetaldehyde results in the formation of propanone and fentanone results in the formation of two different carbonides جس کا نام وہ وہاں سے دے گا ٹیک ہے what is the alkyne alkyne کیا سا یہ آپ کو بتا رہا ہے ٹیک ہے نا تو ہم کرتے ہیں ہم بولیں کہ alkyne A ہے اس کو جب ozonalysis reaction کیا تو دو پروڈکٹس بنیں دو پروڈکٹس کا نام دے رہا ہے وہ structure نہیں دے رہا ہے for example وہ بول رہا ہے ایک بن رہا ہے fentanone fentanone two un دے رہا ہے for example fentanone دے رہا ہے two un اور دے رہا ہے formaldehyde آپ کو بولنا alkyne کونسا ہے اس کے لئے آپ نے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیئے کہ ان کا structure کیسے بنائے structure پہلے بنائے کتنے کاربن والا ہے پانچ کاربن والا ہے اور اس میں دوسرے کاربن پہ چیلیم ایک دوسرے کاربن کاربن سوکر جب تک ہھ رہا ہے چیلیم ساریں وہ توڑنا ہے کاربن ڈبل اوکسیجن بنانا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے کاربن ڈبل اوکسیجن جہاں پر ہے ان کاربن کو اپس میں جوڑنا ہے اور کاربن ڈبل اوکسیجن میں کنورٹ کرنا ہے باقی جو دو گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ ویسے ہی رہیں گے دیکھو بیارے بیارے با یہ کاربن اور یہ کاربن کے بیچ میں ڈبل لگانا ہے سی ڈبل بونڈ سی بس اتنا ہے اب اس کاربن کے ساتھ کیا جڑا ہے دو ہیڈروڈن لکھ لو اس کاربن کے ساتھ کیا جڑا ہے ایک سائٹ سے میتھائل ہے سی ایسی ایک سائٹ سے این پروپائل ڈبل بونڈ نزدیک ہے ولہ میند سی این ملک سکتا ہے ولکن необходوں کو ساکتا ہے لیکن اگ saw نمبر 1 it's better not to mention 2-methyl-pentene 2-methyl-pentene سے آپ کو یہ دو پروڈکس بنید ہیں ٹھیک ہے ایک اور question کر لیتے ہیں there is an alkene B آپ بولیں کہ alkene A سے جاتا ہے کیوں تو اس logic سے اس کا اوزونولیسز کرتے ہیں اوزون ڈالکے وہ ڈائیمی چاہے سلفائے ڈالکے یعنی کی ریڈکٹی اوزونولیسز ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا it results in the formation of acetone and acetaldehyde یہ دو پروڈکس بنیں what is this alkene B تو الکین B بنانے کے لیے پہلے ہمیں ان دونوں کا structure بتاؤنا چاہیے تو بنا لیتے ہیں acetone کیا ہے سمپل ایسٹ کی ٹون CH3 CO CH3 acetaldehyde کیا ہے دو کاربن والا الڈی ہائیڈ what is that CH3 single bond C double bond O single bond H یہ دو پروڈکس آپ کو دیئے ہوئے ہیں کیا کرنا ہے بہت آسان ہے C double bond O C double bond O ختم اور ان دونوں کے بیج میں double bond یہ ہوگا آپ کا فائنل پروڈکس بس اتنا کرنا ہے جن کے بیج میں جن کاربن کے اوپر کاربن آئیل گروپ ہے C double bond ہو ہے اوکسیجن ہٹا C double bond C لگا ٹھیک ہے نا تو قائدے سے بھی کر سکتے ہیں C double bond ہو تھا C double bond ہو تھا کالک سے کریں گے دیکھو کیا کرنا ہے اس کاربن کو جوڑنا ہے double bond سے جوڑ دیا اس کاربن کے ساتھ ساتھ کیا دو گروپس اٹیج ہیں میتھائیل تو جوڑ لوں CH3 CH3 اس کاربن کے ساتھ کیا اٹیج ہیں ہیڈروجین اور میتھائیل تو جوڑ لوں ڈیو PEG name of the final product one two three four تو یہاں سے آئیں گے one two three four two میتھائیل بیوت ٹوین two میتھائیل بیوت ٹو ٹیہے ہو گیا ڈیفیکٹی لیے بانوالے پہ آئید ہے آب ہم نیکس سٹیپ پہ آئیں۔ جہاں پر ہم بنزین کا اوزن الکنس لسٹ کریں گے بنزین اوسولیس کس آبقورس under hardship کنشنن ناملو الکین بنزین تو ہر میرے قرمی آئے کرنے باہر کنشن ریاکشن جو ہے وہ ناملو کنشن پر نہیں کرتا ہے ایس قوٹ مچ لوری ناملو ری اکٹیوٹی دن دنی کوری سپڑنگ آلکین لیکن اگر حریم کنشن استعمال کی جائیں تو اوزونالیسز ریاکشن بنزین زائلین کا بھی ہو سکتا ہے ڈالوین کا بھی ہو سکتا ہے جب ان کا اوزونالیسز ریاکشن ہوگا تو کیا پروڈکٹس بنیں گے that will be our final part of this discussion ٹھیک ہے پھلال آپ اس کو نوٹ کریں اور اس کو جو ہے پھر پریکٹس کریں اور خود پروڈکٹس بنائیں خود ریاکٹس دیکھیں پھر وہ ریاکٹس سٹارٹ کرو اور اوزونالیسزون کا کرو دیکھو وہی پروڈکٹس بنتے ہیں جو آپ نے دیا تھا سٹارٹنگ قویسٹن میں تو اس طرح سے آپ کو کافی زیادہ پروڈکٹس ہوگی and you will achieve mastery or to the level کہ آپ کو اس کا جو نورم نورمال قویسٹنز آپ کے اگزام میں دیے جاتے ہیں ٹھیکٹا گوستے سے ویڈیو دیے جاتے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ کرنے ٹھیک ہے لال لائٹس ڈال تو چلو پہرے بچوں اوزونالیسز اپ بینزین دیکھتے ہیں اچھے اسے دیکھنا پڑا ہے یہ بینزین ہے اس کا اوزونالیسز کرنے جب اس کا اوزونالیسز کرنے تو کیا ہوا گا کاربن کاربن ڈب limiting جو ہے وہ ٹھیک ہے جو کیکیول سٹرکچر ہیں اوزونالیسز ایک ایسی رییکشن ہے جس میں کیوکیول کی دو سٹرکچر ہیں دو ہزونالیسین دو س girls سیب جو سنگل رکھیں گے دو دوگو رکھیں گے وہ سچ میں ایک سٹ کرتے ہیں اس کے اوڈنسز ملتے ہیں جب ہم ریزوننس پڑھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ this is not the real structure this is a hypothetical structure the real structure is the hybrid because that explains the bond parameters this does not explain bond parameters لیکن ozonalysis ایک ایسی reaction ہے جو بولتا یہ بھی ہے جب ہم orthoxylene کا کریں گے ozonalysis تو وہاں پہ یہ پوری طرح سے almost established ہو جائے گا کہ ایسا structure تو exist کرتا ہے یہ structure بیندین یہ کہنا جس کو ہم کی کیول structure ہوگتے ہیں اس والے کو تو چلو بھائی دیکھ لیتے ہیں اس discussion میں فیلال نہیں جائیں گے کیا ہوگا وہ دیکھو سب سے پہلے آپ کو یہ realize کرنا ہے کہ بنزین کے ہر کاربن کے پاس ایک ایک ہیڈروجن بھی ہے اچھے سے دیکھنا بنزین کر پا ہوگے تو zylینز بھی سارے ہو جائیں گے چاہے اور ثومیٹا پہ رہا ہو اور ٹالمن بھی ہو جائے گا بنزین سے ہی جائے تو بنزین سیکھ لو کو جب آن ٹوٹے گا ڈبل آن ٹوٹے گا کتنے ہیں تین ہیں کتنے ٹوٹیں گے تینوں ٹوٹیں گے تو یہ ٹوٹا یہ بھی ٹوٹا یہ بھی ٹوٹا اچھے سے دیکھنا چاہے اس والے پارٹ پہ فوکس کرو جب لو ان کو numbering کرتے ہیں یہ 1 کر دیتے ہیں 2, 3, 4, 5, 6 1 اور 2 کے بیچ میں جو بہنڈ ہے وہ ٹوٹ گیا لیکن 2 اور 3 کے بیچ میں جو بہنڈ ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے کی نہیں 3 اور 4 کے بیچ میں جو بہنڈ ہے وہ ٹوٹ گیا 1 اور 6 کے بیچ میں جو بہنڈ ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے 1 اور 6 کے بیچ میں جو بہنڈ ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے سب سے پہلے یہ دیکھو کتنے کم کتنے مولیکیوز بنیں گے how many compounds will it fall یہ جب ٹوٹے گا یہ رہ جائے گا یہاں پر تو یہ ایک فرگمنٹ بچے گا ایک فرگمنٹ یہ بچے گا اور ایک فرگمنٹ یہ بچے گا دیکھو اچھے سے یہ یہاں پہ ٹوٹے گا یہ c double bond ہو بنے گا یہ یہاں پہ یہ بہنڈ نہیں ٹوٹا یہ بھی c double bond ہو بنے گا یہ بھی c double bond ہو بنے گا یہ بھی c double bond ہو بنے گا ان کے بیچ میں جو بھونڈ ہے وہ intact تو ایک فرگمنٹ تو یہ بنے گا c ch o ch o یہ تو نکل گئے 2 اور 3 1 اور 6 کے بیچ میں جو بھونڈ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے کیا 1 پہ C double bond O بنے گا answer is yes یہ بھی double bond کا حصہ ہے یہ بھی unsaturated ہے یہ 6 بھی unsaturated ہے یہاں پہ بھی C double bond O اور H اپنا یہاں پہ بھی C double bond اور H اپنا تو دوسرا فراغمنٹ یہ بنے گا اسی طرح تیسرا فراغمنٹ یہ بنے گا تین فراغمنٹس بنے گا ٹھیک ہے تو بنزین کو دیکھ لو اپنا تو بنے گو اب이죠 اپنا آپ کو ہو جائے گا اور اب تو دوسرا منتے لیکن دونوں کا اٹھائیں سبنایں آپ نے سمجھا ہے کہ کیا ہون مالا ہوں دیکھو یہ بن کیا ہوگا توٹ جائے گا یہ بانڈ کیا ہوگا توٹ جائے گا اور یہ بانڈ کیا ہوگا توٹ جائے گا یہ تینوں بانڈ کیا ہوگے توٹ جائے گا کیا بلیں گے چلو دیکھتے ہیں یہ karbon لے لو c karbon karbon double bond ٹوٹا تو c double bond o بنے گا اس کے ساتھ کیا جڑا ہے اس karbon کے ساتھ کہ karbon no.2 ہے one two three four five six اس کاربن کے ساتھ ہیڈروجن جڑا ہوا ہے دوسرے سائٹ سے کیا جڑا ہوا ہے دوسرا بونڈ ہی انٹیکٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں گے آگے کیا ہوگا اس کاربن کے ساتھ کیا جڑا ہے ہیڈروجن یہاں پر بھی اوزنو لیسیز ہوا ہے اس کاربن پر کیا بنے گا دبل بونڈ اوپن ایتھین ڈیل اس کا کامن نیم زیادہ ایمپورٹن ہے جب اس والے کو دیکھو گے تو ایک زیادہ سیم گنڈیشن ہے سی ڈبل بونڈ ہو اور اپنا ایچ سنگل بونڈ سی ڈبل بونڈ ہو اور اپنا ایچ اور یہ دیکھو گے تو یہ بھی سیم ہے تو آپ کو ملیں گے 3 مولز آف گلائی آکسل ٹھیک ہے تو ون بینزین انڈرگوز اوزنو لیسیز you get 3 مولیکیوز آف گلائی آکسل یعنی کہ ایتھین 1 2 ڈیل سی ڈبل بینزین ڈبلائی آکسل یا ایتھین 1 2 ڈیل ٹھیک نا ایتھین ڈیل ہی بیٹر لکھنا ہے کیونکہ یہ تو انڈرس ٹوڈے کہ ڈیل میں پہلا یا دوسر پہ ہوگا ایتھین ہے وہ ہمیتھے ڈبل بھولتا بھی کیسے بھی یوگا بینزین کا اب ٹولوین دیکھوں ٹولوین دیکھو ٹولوین دیکھو پہلے کہیے پہ بھی سی ایسری لگا لوں کہیے پہ بھی پروڈکٹس آہم بنے گا ادھر لگا لیں اچھے سے دیکھنا اچھے سے کون سا بانٹ اوٹے گا ڈبل بانٹ اوٹے گا کون سا سارے ایسے دیرہ ایک سانل یہ ڈبل بانٹ ٹوٹا یہ ڈبل بانٹ ٹوٹا یہ ڈبل بانٹ ٹوٹا اس کاربن پہ فوکس کرو سری ڈبل بانٹ اوو ہو جائے گا ہر کاربن پہ ڈبل بانٹ اوو بنے گا پہلی بات تو یہ بینزین اور اس کے ٹیلی ویٹیو چاہے زائنین ہو یا پھر یہ آپ کا ٹولوین ہو جو بھی رین کا کاربن ہے اس پر ڈبل بانٹ بنے گا کیونکہ ہر ایک کرنک کا کاربن unsaturated ہے وہاں پہ ڈبل بانٹ ہے ڈبل بانٹ ہے تو ڈبل بانٹ وہ بنے گا وہاں پہ کاربنائل بنے گا یعنی کہ ڈبل بانٹ ہو ادھر بھی بنے گا ادھر بھی بنے گا ادھر بھی بنے گا ادھر بھی بنے گا یعنی کہ ڈیریکٹ کرنا چاہتے ہو تو کچھ ایسا دیکھیں یہ ٹولوین ہے آپ کے پاس CH3 اس کا osunolisis کرنا ہے تو کیا ہونے والا ہے بھائے بچوں یہ ٹوٹے گا یہ ٹوٹے گا اور یہ بھی ٹوٹے گا یہاں پر بھی ڈبل بانٹ ہو 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 اور ڈبل بانٹ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا بچہ یہاں پر دیکھو وہی جو بنزین کے کیس میں تھا یہاں پر بنزین سے ڈیفرنٹ سرو ایک کاربنے وہ یہ ہے باقی تو سارا بنزین جیسا ہی ہے ہے کی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے گلائوکسل بڑنے والا یہاں پر بھی گلائوکسل یہاں پر صرف یہاں پر گلائوکسل یہ تو بنے گا ڈبل بانٹ ہو سنگل بانٹ سی ڈبل بانٹ ہو لیکن یہاں پر ایچ نہیں ہے CH3 ہے اس کو میٹھائل گلائوکسل بس اتنا فارض ہے ایک مولیکل میٹھائل گلائوکسل بنے گا اور دو مولیکلز گلیوکسل بنیں گے چلو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں پہ پیارے بچوں سی ڈیول گوڑ ہو ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کاربن کے ساتھ کیا جڑا ہے تی ایسٹی جوڑ لو سی ایسٹی یہ بانٹ یہ کاربن اور اس کاربن کے بیچ کا بانٹ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا کاربن یہاں پر بھی آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ یہ سارے ہنڈرز ہیں یہاں پہ انڈرز ہوتے ہیں یہ بن گیا دوسرا فیرگمنٹ یہ بنے گا چونکہ یہ وہ نہیں ٹھیک ہے تو کیا بنے گا سی ڈبل ڈور ایچ سنگل ڈبل ڈور ڈور ایچ ڈبل ڈیول ڈو اس کے ساتھ ایچ ہے اور یہ والا جو ہے یہ بھی ایک so what is formed during the ozonalysis of toluene we get one molecule of methylglyoxal جس کو ہم پروپ یہ دیکھو ایک دو تین کاربن والا الڈی ہائیڈ اور کیٹون دونوں میں سے سینئر کون الڈی ہائیڈ تو ہم اس کو 2 کیٹو پروپینل کہہ سکتے ہیں بٹ اس کا زیادہ تر نام آپ کو کیا ملے گا میتھائیل گلی اوکسل اور یہ کیا ہے یہ ہے گلی اوکسل we get two molecules of glyoxal and one molecule of methylglyoxal the products are glyoxal and methylglyoxal دو گلی اوکسل کے اور ایک میتھائیل گلی اوکسل یہ کس کا ozonalysis ہم نے دیکھا اب finally ہم دیکھیں گے xylene xylene کے تین قسم ہوں گے ortho xylene یہاں پہ آپ اس کو obviously باز کر کے اس کو no down کریں گے اس کے بعد practice کریں گے xylene تین قسم کے ہوں گے ortho, meta, para xylene اور para xylene آپ کے لئے assignment ہے کیونکہ آپ ایسے بھی بناو ان کے product same آئیں گے لیکن ortho xylene میں کچھ اور بھی ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں ortho xylene میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں دیکھو پیارے بچوں اچھے سے دیکھو ortho xylene کا ozonalysis چلو ہم اس ortho xylene کو ایسے بنا لیتے ہیں بنا سکتے ہیں بنا لیا کون سا وانڈ ٹوٹتا ہے سنگل وانڈ یا ڈبل وانڈ ڈبل وانڈ ڈبل وانڈ میں کیا ٹوٹتا ہے سنگما یا پائے دونوں تو چلو بھئے یہ ٹوٹ لیتے ہیں یہ ٹوٹ لیتے ہیں توٹ گئے ٹوٹ گئے انٹیکٹ کیا رہا یہ والا بانڈ اور یہ والا بانڈ ٹھیک ہے تو let's call this one two three oh sorry we cannot go this way الکین جو وہ سینگر one two three four five آئیسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا numbring اپنے سیڈ کے لیے کرنے کی کوئی زورت نہیں ہے just to keep strike of the skates کہاں سے کیا ہو اس کا ہم کیا کر رہے ہیں ozonalysis ozoon لگا دیا zinc لگا دیا ٹھیک ہے کر لیا تو پروڈکٹ کیا بنے گا دیکھو یہ بانڈ انٹیکٹ ہے انٹیکٹ ہی رکھیں گے c single bond c اب یہ بھی unsaturated یہ بھی unsaturated دونوں جگوں پہ کیا بنے گا double bond o double bond o ch3 ch3 ھیک ہے نا so it is butan ڈائیون یا butan 2c ڈائیون plus اور کیا بنے گا باقی exactly benzene جیسا ہی ہے یہ تو ختم ہو گئے والا باٹ باقی کیا ہے c double bond o اور h as understood c double bond اور h c double bond اور h so we'll get two molecules of c double bond o h c double bond o لیکن جب ہم which is glyoxyl ہے نا جب ہم ozenolysis of ortho xylین کرتے ہیں actual میں تو ہمارے ڈائی میتائل گلی اکسل بھی ملتا ہے گلی اکسل بھی ملتا ہے اور میتائل گلی اکسل بھی ملتا ہے تو میتائل گلی اکسل کہاں سے آیا تو obviously کی کیول کا جو اس کا دوسرا structure ہے وہ بھی بنانا بڑے گا وہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میتائل گلی اکسل بھی بن سکتا ہے اور بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا that's why میں نے کہا کہ ozenolysis reaction جو ہے یہ کیو کیول کو structure کیو کیول کا جو structure ہے benzene کا اس کو یہ بتاتا ہے نا کہ یہ structure کو بھی آپ ہلکے میں مت لو یہ مت ہمیشہ بولو that it does not exist it's hypothetical this is also theory inventing اگر نہیں ہوتا تو پھر اس میں یہ تو بنتا ہی نہیں ozenolysis ہی نہیں ہوتا اور پھر دونوں structure ہیں اس کا units further جو ہے وہ orthozygene کی ozenolysis سے ملتا ہے وہ کیسے چلو دیکھتا ہے یہ ایسے ہو گیا ابھی تک ہم نے جو دو میتھائیل لیے تھے اچھا ایسے وہ ان carbons کے اوپر لیے تھے جن carbons کے ups میں single bond آپ double bond double single double single c c your resonance canonical structure actual structure لیکن جب ہم اس کا کریں گے تو product same نمائے گا کہ different obviously different آئے گا کیوں کیوں کیونکہ اب یہ bond ٹوٹنے والا ہے یہ bond ٹوٹنے والا ہے ٹھیک ہے اب ڈیریکٹری بتا سکتو کتنے glioxal بنیں گے answer is 1 یہ والا جو fragment ہے جہاں پہ کوئی سب چھوڑ نہیں ہے وہ glioxal ہے اس والے میں کیا ہے ایک میتھائیل ہے یہ c double bond اور ch3 methyl glioxal اور یہ والا جو fragment ہے اس میں بھی یہ کیا بنے گا ch o اور یہ کیا بنے گا co ch3 تو 2 moles کیا بنیں گے یہاں پر 2 moles بنیں گے methyl glioxal کے 1 mole کیا بنے گا glioxal کا چل دیکھیں ozone دیکھیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹا جی ٹوٹ گیا کیا بنا ہاں c double bond ہو اس کے اوپر کیا لگا ہے ch3 یہ carbon کس کے ساتھ جڑا ہے اگر یہ 1 ہے 2 3 4 5 اور 6 جڑے ہیں جڑا ہوا ہے جڑا ہوا ہے جڑ کیا گیا اور اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر ہیڈروجن ہے اور یہ بھی unsaturated c double bond ہو رہا ہے exactly سیم یہاں سے بھی ہے یہ والا فریکمنٹ c single bond c c سنگل bond c اس کو کیا ہو جائے گا double bond ہو اس کے اوپر کیا ہے ہیڈروجن اس کے اوپر کیا ہے میتھائل تو کر لو ڈبل باند ہو ایک کے اوپر ہیڈروجن ایک کے اوپر میتھائل یہ اور یہ تو سین ہے تو اس کو ہم 2 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پلس اور فائنلی یہ فریکمنٹ بچا اور no prizes for guessing اب تو ہم کئی بار اس کو کر چکے ہیں this is گلیوکسل c double bond o ہیڈروجن single bond c double bond o اور ہیڈروجن پور کے 2 مولیکیوز اور میتھائل گلیوکسل and 1 مول molecule of light so جب ہم ortho xylین کا ozonolysis کریں گے پیارے بچے ہو تو کس کا کر رہا ہے پہلے والے سوٹسل کا کی دوسرے والے کا دونوں کا یہ بھی ortho xylین ہے یہ بھی ortho xylین فرق کیا ہے یہاں پر جس جس کاربن کی بیچ میں ہم نے single bond دیکھا ہے یہ دبل bond ہے جہاں پر ڈبل bond دیکھا ہے یہاں single ہے contributing structure is two different تو کیا یہ actual میں ic reaction ہوتے ہیں answer is yes we do this reaction in the lab and we get all these products dimethyl اگر صرف یہ بانتا methyl glyoxal اور glyoxal اس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ structure ہے لیکن کیونکہ دونوں بن رہا ہے تینوں بن رہا ہے glyoxal بھی بن رہا ہے dimethyl glyoxal بھی بن رہا ہے اور methyl glyoxal بھی بن رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں structures کہیں نہ کہیں اگر ہم لیں گے two molecules of two moles of ortho xylene ایک یہ اور ایک یہ ortho xylene کے دو مولز لی ہے اس کو اوزنولیسس کیا تو آپ کو dimethyl glyoxal کتنے ملے ہی ایک glyoxal دو اور ایک تین اور methyl glyoxal دو تو we'll get three moles of glyoxal we'll get two moles of methyl glyoxal and we'll get one mole of dimethyl glyoxal اس طرح سے آپ کا جو اوزنولیسس reaction of alkenes ہے وہ complete ہو گیا اس میں ہم نے سیکھا کہ اوزنولیسس کا مطلب ہے اوزون کا استعمال کرنا بانڈ کو توڑنے کے لئے اوزنولیسس آف الکینز میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ کا کلیویج ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے وہ جو دو کاربنس ہوتے ہیں جو جن کے بیچ کا ڈبل بانڈ ٹوٹ جاتا ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں انٹو کاربنائل کمپونٹس ہی ڈبل بانڈ بانڈ ٹیک ہے نا میکنزم میں دو سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں اوزونیڈ ہوتا ہے اوزونائیڈ بنتا ہے دوسرے سٹیپ میں ورک اپ ہوتا ہے اس اوزونائیڈ کو یا تو اوکسیڈیٹو ورک آپ سے یا پھر ریڈکٹو ورک آپ سے موسلی ریڈکٹو ورک آپ سے کاربنائل کمپونٹس میں کنورٹ کرتے ہیں ٹیک ہے نا اگر آپ نے اوکسیڈیٹو کیا تو کاربوزالیک ایسیڈور کی ٹون بنے گا اگر آپ نے ریڈکٹو کیا تو آلڈی ہائیڈور کی ٹون بنے گا اوکسیڈیٹو میں اگر فارمنڈ ڈے ہائیڈ ایک پروڈکٹ ہے تو دیٹ وی کنورٹڈ انٹو کاربن ڈائیکسائیڈن وارڈ ٹیک ہے نا پھر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپونٹس اگر ہمیں الکین دیئے دے ہیں کیسے ان کے فائنل پروڈکٹ بنانے ہیں اور اگر فائنل پروڈکٹ دیئے ہیں کیسے ان کا سٹارٹنگ الکین بنانا ہے یہ سب ہم اس لیکٹر میں سیکھ چکے ہیں اس کے بعد بنزین ٹولوین اور جو آپ کے پاس اورتھو زائلین ہیں ان کا ہم نے اوزنولیسز ریاکشن کرتی ان کے پروڈکٹ دیکھیں میٹا زائلین اور پیٹا زائلین آپ گھر میں دیکھنا آپ وہاں پہ ایسے ہی دو سٹرکٹر بنانا آپ دیکھو گئے وہاں پہ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے نا that's all for today see you next time اللہ